ملکم تو اپراہل ایلٹیکل ورڈ دسیس پارٹ ٹو اف ڈا نوائز اور سانڈ لیویل ان ٹرانسفارمر تو یہ میں نے دوسرا ایک اس میں تھوڑا سا حصہ اور ایڈ کیا ہے پہلے ایک میں ویڈیو پیش کر چکا ہوں اس سلطے میں جس میں ہم نے ایمبینٹ سانڈ لیویل کیا ہوتا ہے ایمبینٹ کا مطلب ہوتا ہے جو اٹموسفیر میں جو آوازیں ہوتی ہیں جو ریگولر آوازیں ہوتی ہیں جو کہ ناپسند دیدہ نہیں بلکہ وہ کسی مشین بھی کی آوازیں ہیں آپ کے کچھن میں مشین چل رہی ہیں وارٹر موٹر موٹر کی وارٹر وارٹر کی جو موٹر پمپ ہے وہ چل رہا ہے اور گاڑیاں چل رہی ہیں وہ نہیں جو بغیر سائلنسر کے ہم چلا رہے ہیں وہ تو کریمنل ایکٹر تو یہ میں نے مختلف چارٹ اس میں بھی شیئر کی ہیں اور کی وی کی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چارٹ ہے زیادہ تر چارٹ اس میں نیما کے ہیں نیشنل الیکٹیکل منفیکچر اسسوسیشن آف امریکہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک چارٹ ہے نیما کا یہ ٹی آر ون اس میں بھی ویلوز مختلف دی ہوئی ہیں اور آپ آخر تک بھی دیکھ سکتے ہیں ساری ویلوز اس میں میں نے شیئر کی ہوئی ہیں اب یہ جو ہے ہی تھیوڈور کی کتاب ہے جو میرے پاس اس کے اندر یہ ایک پرمولہ ہے کہ L is equal to 10 log E plus K K constant S کے اندر اس کی مختلف ویلوزی ٹرسومر کی حساب سے اور ریٹنگ کی حساب سے دی گئی ہیں تو اس میں ایک اگزامپل حل کر لیں گے دیکھیں یہ جو ہے یہ K E جو ہے یہ یہاں پر voltage نہیں ہے بلکہ یہ KVA ہے KVA یہ دیکھنی ہے KVA E جو ہے یہ equivalent to winding KVA اور for forced oil forced air cooled اس کے لئے آپ اس کو 0.6 سے اور ضرب کر دیں گے اگر KVA ہوگا تو میں ایک نارمل ٹرسومر لے کے اس کے calculation کروں گا اور K جو ہے constant ہے یہ ٹیبل کے اندر یہ دیا ہوا ہے سارا تو میں اس میں سے ایک value لے لوں گا بڑا ٹرسومر لیتا ہوں میں 40MVA کا اور میں یہاں سے یہ لوں گا سیلپ کوٹ 34 اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں calculation کرتے ہیں یہ calculation دیکھیں 10 لاگ E پلس کی کتنا آسان فارمولہ اس سے آپ ہمیشہ نکال سکتے ہیں کہ ٹرسومر کا sound level کیا ہوگا ہے یہ ایک approximate آپ کو idea دے دیتا ہے پھر آپ اس کے حساب سے design میں اپنی تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں تو اس سے جواب آتا ہے دیکھیں وہ آتا ہے 80 dB تو یہ ٹھیک ٹھیک زیادہ آواز میں آئے گا فاصلہ جو ہے وہ ایک فٹ کے فاصلے پہ آواز کو measure کرتے ہیں اور جب بھی فاصلہ ڈبل ہوتا ہے تو 6 dB کم ہو جاتا ہے sound level تو اگر جیسے کہ دو فٹ پہ اگر دیکھیں گے تو اس میں آپ 6 dB اور کم کر دیں اور اس کے بعد اور اگر اس کو فاصلے کو ڈبل کریں گے تو فاصلے کو تو پھر اس کو پھر آپ اس کو ڈبل کر دیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں sound level کم ہوتا جاتا ہے تیز سے کم ہوتا ہے تو یہاں بہرحال بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ مقصد ہے کہ دیکھیں اس فارمولے کو اب use کر کے ایک value آپ کے پاس آ جاتی ہے indicative value اور پھر آپ کوئی دیکھنا ہے کہ یہ ٹراب فارمر کہاں لگ رہا ہے یہ ٹراب فارمر اگر آپ لگا رہے ہیں grid station کے اندر بہت بڑا area ہے سب پوچھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر چھوڑ کی اتنی آواز نہیں آئے گی باہر لیکن اگر یہ community کے اندر لگ رہا ہے کسی multi story کے اندر لگ رہا ہے تو اس کے اندر پر یہ آواز زیادہ ہے تو ambient سے compare کرتے ہیں اور پھر ٹراب فارمر کو اس طرح سے design کرتے ہیں کہ sound level جو ہے ambient سے کم ہوتا ہے community کو یا لوگوں کو problem نہ ہو یعنی یہ فارہ جو sound level کا معاملہ ہے یہ social معاملہ ہے social issue ہے اور sound level بہت ہائی نہیں ہو سکتی آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ غیر موالک میں جاتے ہیں کتنا سنناٹا سا محسوس ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ اتنے active نہیں ہیں آپ تیوی دیکھتے ہیں ساری ٹیوی پہ وہ لوگ نظر آ رہے ہیں ہمارے ہاں سے زیادہ ماہ پر حلہ گلہ اسپورٹس ہر چیز ہو رہی ہے نا لیکن آپ کوئی فالتو آواز یا sound دیکھتے ہیں تو بڑے سخت قوانین ہیں اسی طرح وہ قوانین جو ہیں utility company پر بھی ہیں ہمارے ہاں جتنا شور ہوتا ہے ہمارے ہاں تو کوئی activity نہیں ہے سپورٹس کی یا کسی ایسی چیز کی لیکن وہاں پر کتنی activity ہے لیکن مجال ہے کہ آپ نے اگر دیکھا نیارت میں جہاں سے ریسلنگ آتی ہے آپ وہاں کے سامنے سے گزریں اور اس کے اندر بھی چلے جائیں تو کوئی آواز آتی ہے کیا ہمارے گھر جو سنیمہ گھر ہیں بڑے بڑے ان کے باہر سے کوئی آواز آتی ہے تو آواز کنٹرول ہے نا جہاں چاہتے ہیں تو بہرحال یہ ایک social issue ہے اور یہ technical issue بھی ہے تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دی جائے لیکچر دو ویڈیو میں نے لیکچر اس پر بنایا ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے تو یہ request ہے کہ please support کریں ہمارے چینل کو financially کوئی support نہیں مطلب اس کو عام کریں تاکہ ہمارے انجینئروں کو فائدہ ہو ڈیٹیل Wantے بیدی موسیقی